بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل رنگ روڈ راولپنڈی سکینڈل جو ہے وہ میڈیا کے اندر بہت زیادہ آئی لائٹ ہے اور جس کے نتیجے میں اب تک ایک وزیر جو ہے وہ ظلفی بخاری نے اسطیقہ دیا ہے اور دوسرا وزیر جو ہے غلام سرور خان وہ اپنی موقف کو لے کر میڈیا کے سامنے آگیا ہے اور اس نے ان اینکر پرسنز کے اوپر الزام تراشی کی ہے جنہوں نے اسٹوری کو بریک کیا تھا حالانکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وزیراسم کو مختلف ایجنسیوں سے اداروں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس پراجیکٹ کے اندر کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے تو وہ تحقیقات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ واقعا بہت سارے انتظامیاں کے لوگ اور منسٹرز اس میں انبال لیں اور اب سرور خان کا یہ کہنا کہ جی میرے نام پہ اور میرے رشتراؤں کے نام پہ ایک انچ بھی زمین کا ٹکڑا وہاں پر موجود نہیں ہے جہاں ہوسنگ سوسیٹی بن رہی ہے بھئی اس سے کیا لینا دینا ہے کہ جی انچ کا ایک ٹکڑا آپ کا ہے یا نہیں ہے آپ کا بیٹا جو کہ ایم ای نیوی ہے اور اس ہوسنگ سوسیٹی کے ملک کے ساتھ اس کا اوٹنا بھیٹنا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاڈنرشپ ہے تو اس کے وجہ سے کیا وزیرِ حوابازی نے تمام طرح رولز وائلیٹ کر کے ہوسنگ سوسیٹی کو ائرپورٹ کے قریب اسٹیبش کرنے کی اجازت دے دی حالانکہ کراچی کا جو ہوای جہاز کا حادثہ ہے اور اس طرح کے اور واقعات کی وجہ سے باقیدہ جو رولز ہیں ان کے اندر اجازت نہیں ہے کہ ائرپورٹ کے قریب میں اتنی بڑی ہوسنگ سوسیٹی لانچ کی جائے اور اس کے بعد جب یہ الزمات وزیر صاحب نے لگایا ہے اپنی پریس کانپننس کے اندر تو انہی اینکر پرسنز نے چیف سیکرٹی پنجاب سے ربطہ گیا چیف سیکرٹی پنجاب نے کہا کہ اگر وہ افسادان کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر، آسسٹنٹ کمیشنر اور پٹواری اور مختلف جو لوگ انوار تھے وہ اگر اتنے دیانت دار تھے تو پھر ان کو وزیرالہ نے اور ایڈنسٹیشن نے کیوں اٹھا ہے وہ اس طرح سارے لوگ کوئی او ایسٹی بن چکا ہے اور کوئی نیب کی تحقیقات میں شامل ہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ پروفیشنل کوئی حصیت نہیں ہے ایسے میں وزیر کا یہ کہنا کہ جی میں میری منسٹری تو جائے وہ روٹین میں بدل دی گئی تھی اور بہت سارے منسٹروں کے پورٹفولیو وزیریزم کا اختیار ہے وہ بدل دیتے ہیں تو یہ تو روٹین کی کروائی تھی کہ جی مجھے وزیر پیٹرولیوم سے اٹھا کر یہاں لگا دیا گیا ایسا تو معاملہ نہیں تھا حالانکہ ان دنوں میں یہ معاملہ آ گیا تھا سامنے کہ گیس کی قیمتوں کے معاملے سے اور گیس کی کمپنیوں کے ساتھ وزیر صاحب کے معاملات تھے اور اب تک وہ ڈٹھائی کے ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کو بٹھا کر انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑک پریس کانفرنس کی جس کے اوپر انہوں نے صافیوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہے اور اس صافی کے اوپر الزامات لگا ہے کہ جس کا مسلم لیگ نون سے کوئی دور کبھی واسطہ نہیں ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ ان کا بہت بڑا نقاد ہے اور وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے زیادہ راہ واسہ ہے لیکن جب وزیر اتنا سٹھ پٹا گیا اس کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی کہ وہ اس نے کہا جی کہ میں تحریک انصاف کے اندر انصاف کا مطلاشی ہوں یہ کیا ہے کہ جس کے خلاب بھی گھرہ تنگ کیا جائے وہ پھر کہتا ہے جی مجھے انصاف نہیں مل رہا پہلے جانگیر خان ترین تھا اور اس نے ایک گروپ بنا کے پریشر کریئٹ کیا اور اب جو ہے وہ سرور خان دو سٹینز کے پاس اپنی ایم میں نے کی ایک میٹا ہے اس کا ایم میں نے یہ خود ہے اور ایک دو ایم پی از ہوں گے کر یہ پریشر کریئٹ کریں گے کہ جی ہم تو نیک پاک ہیں ہمارے خلاف تو یہ پرپاگانڈا کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک علمیہ ضرور ہے کہ ان کے لوگ جو نیب کو مطلوب ہوتے ہیں یا نیب نوٹس کرتا ہے یا سکینڈل ہوگا سامنے آتے ہیں ان سے اسدیفہ دلوا کے شامل تبدیش کر کے تو گول مور کر دی جاتا ہے ساری کروائی اس کے برعکس اپوزیشن کے کسی رکن اسمبلی کا یا کسی لیڈر کا کوئی کیس ہو اس کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور بعد میں چند دنوں کے بعد اس کو عدالتوں میں پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر فلان کیس ہے اس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ جو دورہ عمل ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ دوبارہ سے مان نہیں ہو سکتی اور اس کے اوپر اسی طرح امولیاں اٹھتی رہیں گے ابھی تک جو ہے وہ جنگیر خان ترین کے گروپ کی جو ملاقات ہیں وزیراعظم کے ساتھ وہ سولیہ نشان بنی ہوئی ہے اور اسی طرح مختلف جو ذمہ داران ہیں حکومت کے منسٹر ہوں یا ایڈوائزرز ہوں یا سیکٹریز ہوں پارلیمانی سیکٹریز ہوں ایمین ایز ہوں تو ان کے خلاف تحقیقات کا یہی اشار ہوتا رہا ہے اور آگے چل کے ان دونوں منسٹروں کے خلاف تحقیقات کا بھی کوئی زیادہ جو ہے وہ مستقبل نہیں نظر آ رہا کہ جی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی بلکہ ان کو کوئی نہ کوئی صرف ویعت دیا جائے گا کہ یہ پتھلی گری سے نکل سکے تو یہ روش جب تک ترک نہیں ہوگی نیب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایف آئی اے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کی ساری تحقیقات دھری کے دھری رہ جاتی ہیں جب اوپر سے اپروش کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ غریب آدمی کے لیے صرف قانون بنا ہے امیروں کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جس طرح کے چاہیں فیصلے کرا لے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ایک غریب ہے کہ وہ اگر چاہ رہنے کی کرپشن بھی کرے گا تو اس سے سوچ جگہ پہ پہنچا جائے گا اور اس کو پسے دیوار زددان اس طرح پھینک دیا جائے گا کہ اس کی زمانت کرانے والا بھی کوئی دور دور تک دکھائی نہیں دے گا یہ جو تصور ہے اور یہ جو روٹین بن چکی ہے ہمارے معاشر کے اندر اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا یا تبدلی لنا یا انقلاب لنا صرف باتوں کے حد تک رہ جائے گا عملی صورت کی نہیں ہوگی تو یہ اب امتحان ہے وزیراعظم عمران خان اور ان کے چند ساتھیوں کا کہ جو واقعی نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپنے اجنڈے پر عمل کر کے پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں تو وہ بغیر کسی اکربا پروری کے بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی تعلق داری کے بے لاؤس اور بے رہن بے لاؤس طریقے سے بے رہن اعتصاب کریں تو پھر اس کے سمراد جو ہے وہ قوم تک پہنچیں گے اور ہر شہری یہ تصریم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعیم تبلیلی ہے لیکن صرف جو ہے وہ کاروائیاں کر کے جیسے سینئر وزیر پنجاب کے علیم خان کو کہا گیا کہ جی آپ کا انگلی اٹھئے آپ کے اوپر آپ استیفہ دینے آپ تحقیقات کا سامنا کریں اس کے بعد وہ آ گئے اور وہ ان کو صاف شفاف ہونے کی چھٹ دے دی گئی آج پھر وہ منسٹر ہے تو اسی طرح ستین خان ہے ستین خان کو کلین چھٹ دے دی گئی ایون دن کی وزیر علیہ عثمان بزدار کو کلین چھٹ دے دی گئی حالانکہ تمام شوایط جو ہے وہ آج بھی گروڈ پر موجود ہیں کرپشن کے اور ان کی اقربہ پروری کے اور اللہ اللہ تعالیوں کے تمام ریکارڈ موجود ہیں لیکن کوئی ان کی خلاف تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ دورہ عمل باہر طور ختم کرنا ہوگا ورنہ پاکستان جو ہے وہ تہتر برس کی طرح اسی طرح کسی مسیحہ کے انتظار میں ہی چلتا رہے گا اسی طرح کسی مسیحہ کے انتظار میں ہمارا لابس